بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹورنٹس کل ہم نے سارف کے توازن کی تشوری کی تھی ہم نے سارف کا توازن دیکھا تھا کہ جہاں پر مختتہ مفادہ برابر ہوتا ہے دوشہ کا وہاں پر کل فادہ زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے آج ہم یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جہاں پر مختتہ مفادہ برابر ہوگا جتنی بھی اشیاء مخریدیں وہاں پر ان کا کل فادہ زیادہ زیادہ ہوگا ہم سارف کا ادم توازن پڑھیں گے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ سارف اگر توازنی مساوات سے ہٹ کر خرچ کرے تو وہ زیادہ سے زیادہ کل فادہ حاصل نہیں کر سکتا ہم دجز زیل ادم توازنی قفیت کو پیش نظر رکھتے ہیں مثلا سارف ایکس شئے کی ایک کائی خریدے یعنی سارف ایکس شئے کی دو کائیاں خریدنے کی وجہ کتنی خریدے ایک کائی اور اس کا مختلف فادہ کتنا ہوگا چونتیس تھرڈی فور اب وہ بتیس کے بجائے چونتیس کو چار پر ڈیوائیڈ کرے گا جو کہ چار کیا چیز ہے چار اس کی قیمت ہے پر اکائی اس شئے کی اس کو اس پر تقسیم کرنے سے ہمارے پاس کیا جگہ آٹھ شاریہ پانچ مختلف فادہ کیا جگہ آٹھ شاریہ پانچ اور سارف اب وائ شے کی پانچ اکائیاں خریدے پہلے اس نے وائ شے کی کتنی اکائیاں خریدی تھی چار اب وہ کتنی خرید رہا ہے پانچ اور پانچ میں اکائی کا مختلف فادہ کتنا ہے بائس تو اس کا مطلب ہے بائس کو ہم تقسیم کریں کس کے اوپر تین تین کیا چیز ہے فی اکائی قیمت وائ کی فی اکائی قیمت وائ شے کی فی اکائی قیمت کتنی ہے تین اور اگر وہ پانچ چیزیں خریدتا ہے تو اس کا مختلف فادہ کتنا ہے بائس اب تین کو بائس پہ ہم تقسیم کریں گے تو ہمارے پاس کتنا آجے گا مختلف فادہ سات اشاریہ تی تیس اب ہمیں یہی سے پتا چل گیا کہ مختلف فادہ دونوں شہاں کا آپس میں برابر نہیں آیا اس کا مطلب ہے کہ ہمارا کل فادہ بھی زیادہ سے زیادہ نہیں ہوگا کل فادہ زیادہ سے زیادہ آنے کے لئے کیا ضروری ہے کہ دونوں کا مختلف فادہ آپس میں برابر ہو یہاں پر دونوں کا مختلف فادہ آپس میں برابر نہیں آیا اب ہم دونوں شہاں کے کل فادے کو جمع کریں گے ایک شہاں کی خرید کردے اکائی کا کل فادہ کتنا ہے چونتیس وائے شہاں کی خرید کردے پانچ اکائیوں کا کل فادہ کتنا ہے ہم وائے شہاں کی کل اکائیوں کا فادہ جو ہے اس کو جمع کر لیں گے تیس جمع اٹھائیس جمع چھبیس چوبیس اور جمع بائیسن کو جمع کیا کتنا آگیا ایک سو تیس اب ایکس شئے اور وائے شئے کا مختلف افادہ جو ہمارے پاس آگیا ہے ان دونوں کو ہم ٹوٹل کریں گے تو ہمارے پاس دونوں شئے کا کل افادہ کتنا آجے گا سکسٹی فور اس کا مطلب ہے سکسٹی فور جو پہلے ہم نے توازنی کیفیت نکالی تھی متوازن حالت میں جو ہمارے پاس کل افادہ تھا وہ کتنا تھا ایک سو چوہتر اور اب ہمارے پاس کتنا آئے ہیں ون سکسٹی فور اس ادم توازنی کیفیت میں کل افادہ کتنا ہو گیا ون سکسٹی فور جبکہ توازنی کیفیت میں کتنا تھا ون سیونٹی فور اس طرح اب پہلے کے مقابلے میں کل افادہ کل افادے میں کتنی کمی آگئی ہے جب ہم نے ایک سو چوہتر میں سے ایک سو چونسٹھ نکالا دس کی دس کی کمی واقع ہوئی جو کہ ادم توازن کا نتیجہ ہے سمجھ آگئی ہے اس لئے توازنی حالت کے لئے ضروری ہے کہ جتنی بھی ہمشہ استعمال کریں ان کے مختتم افادے آپس میں برابر ہوں گے تو کل افادہ زیادہ سے زیادہ ہوگا اگر مختتم افادے آپس میں برابر نہیں ہوں گے تو کل افادہ بھی زیادہ سے زیادہ نہیں ہوگا